اسلام علیکم دوستو میرے نام عبقاس علی اور آپ دیکھ رہے ہیں وکیٹا کی یوٹیوب چینل دوستو اگر آپ کو میسج نہیں آیا 8171 سے ابھی تک اور آپ جو ہے وہ اس پروگرام کے تحت ابھی تک ناہائل ہیں یا پھر آپ اہل بھی ہیں تو آپ کو ابھی تک آپ نے جو ہے وہ کچھ بھی اس میں ایک روپیہ بھی آپ نے نہیں وصول کیا اس کے علاوہ دوستو اگر آپ کو میسج جا رہا ہے کہ آپ کے قواہف کی جانج پر تال کی جا رہی ہے ان سبھی questions کے answers اس کے علاوہ آپ کے جو ویڈیوز پر ہمیں questions آئے ہیں یہاں پر میں live آپ کو پڑھ کے یہاں پر ان کی answers بھی کرنے والوں اور اگر آپ کا بھی کوئی question ہے تو آپ comment section میں لکھ کے مجھے بتا سکتے ہیں تو یہاں پر ہم آپ کے questions کے answers بھی کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ ان سبھی جو problems آ رہی ہیں ان کا کیا solution ہے تو ویڈیو کو جلدی سے like کر دیں چینل پر نئے سبسکرائب کریں اور ساتھ میں bell icon کو ضرور سے press کیجئے گا دوستو کیونکہ میں شروع سے لے کے اس topic کو لے کے follow کرتا ہوں آیا ہوں اور آپ کی جتنی اسے کی help کی ہے آگے بھی انشاءاللہ ضرور کروں گا تو دوستو جلدی سے ویڈیو کو جو ہے وہ like کیجئے گا ویڈیو پر بنے رہیے گا کیونکہ ہو سکتا ہے ان میں سے ایک question آپ کا بھی ہو اور اس کا answer میں یہاں پر کر دوں تو سب سے پہلے یہاں پر جو ہے وہ بات کر لیتے ہیں کہ ایک ہمارے بھائی ہیں راجہ راجہ کی نام سے انہوں نے کمنٹ کیا یہ رقم ان لوگوں کو مل رہی ہے جو بین ازیر انکم سپورٹ پرگام کے تحت رقم لے رہے ہیں اب خان حکومت نے اس کا فائدہ اٹھا لیا ہے جن لوگوں کو بینک سے بین ازیر انکم سپورٹ سے رقم مل رہی تھی آپ ان لوگوں کو sim پر میسج بھیج کر دے رہے ہیں تو دوستو ایسا بالکل بھی نہیں ہے آپ لوگوں کو سانی انشدر صاحبہ کی جو ویڈیو ہے وہ پیغام نیوز میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا اور میں نے بھی وہ ویڈیو شیئر کی تھی کہ وہ خود اس آفیس میں ہے جو 8171 کے تحت جو لوگوں کو پیسے مل رہے ہیں لیکن اس میں کیا ہے یہ مرالا وال ہے سب سے پہلے جو ہے وہ بین ازیر انکم سپورٹ والوں کو جو ہے وہ پیسے دیے جا رہے ہیں یہ بات سچ ہے لیکن ابھی تک باقی جو لوگ ہیں ان کو ابھی پیسے تک نہیں دیے گئے تو اس کے بارے میں بیڈیو آگے آپ کو بتاتا ہوں تو دوستو یہاں پر جو ہے وہ لکھا ہوا ہے الیاس کانس آپ کہہ رہے ہیں جی پاسپورٹ والے کا کیا ہوگا دوستو اگر آپ کا پاسپورٹ بنا ہے تو اس سے کوئی ایشو نہیں ہے دوستو آپ نے اپنا سی این ایسی اگر آپ پاکستانی ہیں اور آپ پاکستان کے کسی بھی شیئر سے جو ہے بلاؤنگ کرتے ہیں تو آپ نے سمپل اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر لکھ کر ایٹ ون سیون ون پرسنٹ کرنا اور آپ اس پرگرام کے اندر اہل ہو جائیں گے ٹھیک ہے اور آزاد کشمیر کا کہہ رہے ہیں ایک بھائی بلکہ ایک سسٹر جو ہے وہ کہہ رہی ہیں کہ سائرہ عزیز کے آزاد کشمیر والوں کو بھی کیا یہ ملیں گی یا نہیں تو دیکھیں جی آزاد کشمیر والوں کے لیے جو ہے وہ یہ پیکج پورے پاکستان کے لیے ٹھیک ہے اور آزاد کشمیر بھی پاکستان کے اندر آتا ہے تو آپ کو بھی جو ہے وہ اپلائی کرنا چاہیے آپ بھی جو ہے وہ اپنا ایڈی کارڈ نمبر لکھ کر سنڈ کریں ایٹ ون سیون ون پر اگر آپ کو میسیج آ جاتا ہے کہ آپ اس میں اہل ہیں تو آپ اس سے لے سکتے ہیں پیسے اس کے علاوہ اگر آپ کو دوبارہ میسیج سنڈ کرنے پر آپ کو میسیج آئے کہ آپ کی کوائف کی جانچ پرتال ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کے اندر اہل ہیں اور آپ کو پیسے ملیں گے اب اس کے اندر جو ہے ہم اور کمنٹ لے لیتے ہیں ٹھیک ہے جو کہ بہت امپورڈنٹ ہے تو یہاں پر ہنی سلیم کہہ رہے ہیں جی پانچ اپریل کو میسیج کیا میں نے ابھی تک کچھ نہیں ہوا جانچ پرتال ہو رہی ہے ابھی تک تو دوستو یہاں پر کل ایک ویڈیو میں نے اپلوڈ بھی کی تھی سانیہ نشتر صاحبہ نے یہ بھی بولا تھا کہ جن لوگوں کو یہ میسیج آ رہے ہیں ان کا یہ ہرکیز مطلب نہیں ہے کہ آپ کو پیسے نہیں ملیں گی ہمارے پاس جو ڈیٹا موجود ہے اس میں آپ کا ریکارڈ نہیں ہم نے نادرہ کو فارورڈ کیا ہوا ہے تو اب آپ کو جو ہے وہ یہ جیسے ایجان پرتال کر کے اوکے ہوں گی پہلا مرالا جو ہم نے انچاس ارب دینا ہے وہ بین ازر انکم سپورٹ کے طاحت لوگوں کو دینا ہے وہ جیسی کمپلیٹ ہوگا اگلے دس دنوں میں آپ کو جو ہے ملیں گے یعنی کہ ابھی آپ کو مزید سات دن ویٹ کرنا ہے صرف اور اس کے بعد آپ کی یہ پیسے جو ہے ملنا سٹارٹ ہو جائیں گے آپ کو میسیج آئے گا پیمنٹ کا کہ فلان تاریخ کو فلان بینک سے آپ لے لیں تو آپ نے تب ہی لینی ہے اس کے بعد یہاں پر اگلا کمنٹ ہم دیکھ لیتے ہیں ہنہ غوری نے کمنٹ کیا کہ میرا جو ہے وہ قرائے کا مکان ہے اور میرے ہزبنٹ بھی نہیں ہے گھر ایک مان سے زیادہ ہو گیا اس مانت کا رنٹ لیٹ ہو گیا مالک مکان بتمیزی کرتا ہے مجھے اور مجھے کیا کرنا چاہئے تو آپ کو فیل حال تو اگر آپ کو اس امداد کی ضرورت ہے تو آپ کے پاس کوئی بھی فون ہے تو آپ سمپلی جیسے کہ آپ نے ابھی ہاں پر کمنٹ کیا آپ کو لنک نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا آپ وہاں سے جا کے ریجسٹر کر لو یا پھر آپ 8171 پر ایس ایم ایس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اپنا ایڈی کارڈ نمبر لکھ کر اور لازمی آپ جو ہے وہ یہ جو نادرہ کی تروری ریجسٹریشن ہو رہی ہے یہ لازمی کر لیں آپ کو کمنٹ سیکشن میں لنک مل جائے گا یا پھر آپ کو ڈسکرپشن کے نیچے آپ کو ڈسکرپشن میں جیسے اس ویڈیو کے ٹائٹل پر کلک کرو گے ڈسکرپشن میں آپ کو لنک ضرور سے مل جائے گا تو آپ نے وہاں سے لازمی سے ریجسٹریشن کرنی اگر آپ نے وہاں سے نہیں کی تو می بھی آپ کو ہو سکتا ہے کہ ان فیچر پرابلم آئے تو یہاں پر جو ہے وہ آگے ایک اور کمنٹ ہم لے لیتے ہیں ٹھیک ہے نگت مزر کا جو ہے وہ یہ کمنٹ ہے اور کہہ رہے ہیں کہ جی جن کا نیسی والا ایڈرس چینج ہو چکا ہے تو ان کا نیو ایڈرس کیسے معلوم ہوگا جبکہ آپ وہ بہت خراب حالات اور بیرزگاری میں زندگی گزار رہے ہیں پلیز ایکسپلین تو جن کا نیسی والا ایڈرس والا جو ایشو ہے ٹھیک ہے آپ ان کا نیو ایڈرس نادرہ میں اپ ڈیٹ ہو چکا ہے تو آپ کے کوائف جتنے بھی ہیں وہاں سے آپ کو ملیں گے تو آپ نے سمپلی کیا کرنا اپنا سینڈ کرنے کے بعد آپ نے جو ہے وہ اس لنک سے ریجسٹیشن کروا لینا ہے سمپل آپ کو ایڈی کارڈ نمبر ہی دینا ہے اچھا اس کے بعد یہاں پر ایک اور ہے رعوف ستار تو وہ کہہ رہے ہیں جن کا میسیج آیا ہے کہ زلی انتظامیہ سے رابطہ کریں وہ کیا کریں دیکھیں جی زلی انتظامیہ والے رابطہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ آپ کی ریجسٹیشن نہیں ہوئی آپ نے ریجسٹیشن کروانی ہے تو آپ کو یا تو زلی انتظامیہ کے پاس رابطہ کرنا پڑے گا وہ لوگ نادرہ کی ویب سائٹ کے ثرور ریجسٹیشن کریں گے یا آپ خود گھر بیٹھے ریجسٹیشن کر سکتے ہیں جو ڈسکرپشن میں لنک ہے اس پر کلک کرو گے آگے آپ کو ایک پیج کھل کے آگا جہاں پر لکھا ہوگا کلک ہیئر ٹو ریجسٹر تو اپنے اس کے اوپر کلک کرنا ہے اور آپ کو ایڈی کارڈ نمبر دینا ہے اور آپ ریجسٹر ہو جاؤ گے اپنا پیشہ منتخب لازمی کیجئے گا اب یہاں پر جو ہے وہ آگے ہم کمنٹس پڑھ لیتے ہیں اور بھی تو یہاں پر ایک اور کمنٹ ہے جی اہل ہیں جو لوگ ان کو بھی وہی جواب دیا گیا آپ اہل نہیں تو آپ اہل ہیں تو آپ کو کمنٹس ایکشن آپ کو جو فوراں سے ریپلائے آ جاتا ہے کہ آپ اہل ہیں تو آپ کو جو ہے وہ دوبارہ سے بار بار آپ کو سنڈ کرنی کی ایڈی کارڈ ضرور نہیں ہے ایک آل ساینیہ نشتہ صاحبہ نے بھی بولا ہے آپ کو صرف ویٹ کرنا ہے آپ کو ایک اور میسج آئے گا ضرور آئے گا آپ کو لیکن آپ کو کچھ دن ویٹ کرنا ہے آپ لوگ ویٹ نہیں کر رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ جو بے نظیر والوں کو بھی مل رہے ہیں صرف سات دن آپ کو میکسیمم جو ہے وہ ویٹ کرنا ہے کیونکہ آپ کو یہاں پر پہلا مرحلہ ہی کمپلیٹ نہیں ہوا بہت کم لوگوں کو ابھی تک دیے گئے ہیں مطلب کہ بہت زیادہ بھی نیتعداد میں دیے گئے ان چاس عرب میں سے صرف سولہ کروڑ ابھی تک پیسے جو ہیں وہ انہوں نے ڈسٹریبیوٹ کی ہیں تو یہاں پر واجر محمود کہتے ہیں عمران خان نے دینا سٹارٹ تو کر دی ہیں بھٹ ہمیں تو ابھی تک نہیں ملے دیکھیں جی آپ کو مل جائیں گے لیکن آپ کو یہاں پر ایک ہفتہ ویٹ کرنا ہے جو انہوں نے سٹارٹ کیا پروگرام اس کے طاعت ابھی صرف بے نظیر والوں کو ملے ہیں یہ بات اپنے ذہن میں آپ بٹھا لیں ابھی صرف بے نظیر والوں کو ملے ہیں جو آپ کے دوسرے اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں جو کسی پروگرام میں نہیں ہیں یا اہل ہیں ان کو ابھی سات دن تک ملیں گے تو یہاں پر جو ہے وہ ہمیں کئی لوگوں نے اچھے بھی کمنٹ کر کے ہمیں اپریشیٹ کیا ہے کسی نے بولا جی ویری انفرمیٹیو اور بہت اچھے اور مطلب آپ کے حسلہ افضائی کے بہت بہت شکریہ آپ نے ہم اتنا سپورٹ کیا اور جو مین مین کسٹنز تھے وہ یہاں پر ہم نے لے لیے آپ کا بھی کوئی کسٹن ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور سے پوچھئے گا آپ کو انشاءاللہ ضرور اس کا آنسر بھی دوں گا تو ملتا ہوں کسی نیسے انچرسنگ ویڈیو میں اگر اس ویڈیو کو ابھی تک لائک نہیں کیا تو لائک کرو چینل پر نہیں سبسکرائب کرو ہمارے سیکنڈ چینل پر بھی آپ جو ہے وہ جا کے وزٹ کرو اور وہاں بھار بھی آپ کو اس کے ریگارڈنگ مزید جو انفرمیشن ہے وہ ڈیپلی مل جائے گی گول ٹیوب ہمارے چینل کا نام ہے اور ہمارے جو لنک ہے وہ آپ کو ڈسکرپشن مل جائے گا تو جاؤ اور انی پاہ دو تھنکس پر واشنگ اللہ نگے باہن